بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ذہیق قرار دیا ہے جو ٹیو جیسر صاحب نے وہاں خطاب فرمایا تھا وہ خط کیا ہے اور پھر وہ ججس کون ہیں جنہوں نے اثر کے وقت روزہ توڑا تھا اور خیال یہ ہے بلکہ امرے واقع یہ ہے کہ ان ججس کی وجہ سے عدلیہ کی ساخ جو ہے وہ مجروح ہوئی الزامات جو ہیں ان کی بھرمار ہوئی یہ میں کہہ رہا ہوں عدلیہ پر اس کا میں ذکر کروں گا کہ وہ اثر کا روزہ کیا تھا کیسے توڑا تھا کس نے توڑا تھا یہ اور دوسرا خان صاحب نے پھر آج خطاب فرمایا قوم سے لیکن ساتھ ہی جو اندر کی خبریں یہ ہیں کہ وہ بڑے پریشان ہیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے اور انہوں نے اپنے قریبی جو ان کے رفقہ ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ کیا ہے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے مریم نواز اور سفدر کی آج پیشی تھی اسلام آدائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں سزا ہو چکی ہوئی ہے نواز شریف کو دس سال قید کی سزا ہوئی تھی مریم نواز کو سات سال قید کی سزا ہوئی تھی اور کیپٹنٹ سفدر کو چونگے میں نہیں کہتے چونگے میں ایک سال کی سزا ہوئی تھی اور قصور ان کا یہ ہے کیپٹنٹ سفدر کی بات میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ٹرسٹ ڈیڑ تھی اس پہ گواہ کے طور پر دستکت کیے تھے کہ بھائی جی تمہیں دستکتوں کی تھی ہوئے گواہ کو آج تک کہتے ہیں کہ عدلیہ کی تاریخ میں کسی دستاویس کے گواہ کو آج تک کسی عدالت نے سزا نہیں دی یہ پہلا شہد ملزم ہے جنہیں سزا دی گئی تھی وہ بنا حوصلہ افضاء مریم نواز کے حوالے سے وہ بنا حوصلہ افضاء آج جو ڈیولمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ بیس سپنمبر تک اس کیس کی سماعت تو ملتوی ہو گئی ہے اور نیک کو کہا ہے کہ بھائی جی تیاری شیری کر کے آؤ جو انکات انہوں نے اٹھائے ہیں اور پھر ساتھ ہی جو جج سیبان ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تفہہ گالی مک گئی کچھ ایسے انکات ہیں جس پہ عدالت نے کہا پھر تھی گالی مک گئی وہ کیا ہے یہ مسٹر جسٹس آمر فاروق اور مسٹر جسٹس محسن اکتر کیانی پر مشتمل ڈیویزن بیچ ہے جو ان مقدمات کی سماعت کر رہی ہے جو احساب عدالت کے جج بشیر صاحب نے سزا سنایتی ہے ایون فیل ریفنس میں وہ سزا تو موتل ہو چکی ہوئی ہے لیکن بھارہل اپیل پیڑنے گئے چل رہی ہے اپیل اور اس میں آج جو معاملہ تھا ان کو سزا کیا ہوئی تھی انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ دی تھی عدالت میں سبمٹ کی تھی کہ جنب یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے اور ایون فیل ریفنس جو ہے فلیٹس ہیں ان کا یہ سٹیٹس ہے اور مریم کا یہ ہے مریم جو ٹرسٹ تھی اس کی ہیڈ تھی سربراہ تھی تو وہ لیکن عدالت نے کہا ہے نہیں بھی اسی اس ٹرسٹ ڈیڈ نے انہوں نہیں مندے کیونکہ کلبری فاؤنٹ والا ایشو وہ آ گیا تھا اس میں جس وقت کی یہ پیش کر رہے ہیں ٹرسٹ ڈیڈ اس وقت تو کلبری فاؤنٹ جو ہے وہ آیا ہی نہیں تھا یہ ان کا خیال تھا جبکہ کچھ شہاتمیں ایسی موجود تھی کہ اس سے پہلے آ چکا ہوا تھا لیکن جو کلبری فاؤنٹ والا معاملہ تھا یہ ایک ایک ایکسپرٹ لے آئے ان کا نام تھا رابرڈ ریڈ لے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ریپورٹ دے دی اس کی وہ اصل میں وہ تھا تحریر کا ماہر وہ تو فاؤنٹ شون کو جانتا ہی نہیں تھا اس نے یہ ریپورٹ دے دی کہ جناب اس وقت کلبری فاؤنٹ تھا وہ نہیں تھا مارکیٹ میں تو جب اس پہ جرہ ہوئی سوالات ہوئے تو اس نے یہ تسلیم کیا کہ میں نہ کمپیوٹر کا ماہر ہوں نہ ہی یہ میں جو انفرمیشن تکنولوجی اس کو جانتا ہوں اور نہ ہی میں کلبری فاؤنٹ کے بارے میں جانتا ہوں میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کلبری فاؤنٹ جو ہے اس وقت دستیاب تھا یا نہیں تھا یعنی وہ تحریر کا ماہر ہے تحریریں دستیاب جملانے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے ریپورٹ لے کے اور اس کو عدالت نے مان لیا ایت صحاب عدالت نے اب جو جج صاحبان تھے خاص طور پر مستر جیسر موسن اختر کیانی جب عدالت کے علمے میں یہ چیزیں لائی گئیں تو انہوں نے کہا یہ پھر تو کیسے ہی ختم ہو گیا یہ تو پھر شہادت رہ ہی نہیں گئی تو سزا کیسے ہو گئی پھر انہوں کو تو وہ کم از کم ان دونوں کی حد تک کپٹن سفدر کی حد تک اور مریم بنواز کی حد تک مجھے لگتا ہے کہ ایک دو پیشیوں میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کلیر ہونے والا ہے اور وہ واقعی ظاہر ہے نواز شریف کا جو ایشو ہے وہ ویسے جو شریک ملزمان ہیں اگر وہ بری ہو جائے نا تو مین ملزم کے بری ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس میں ویسے بھی وہی آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سزا سنائی جانی تھی تو اس وقت پھر ایک خجی افسر نکلتے ہوئے پھر ساکھیوں نے اُت کی فوٹیج بنائی سوال کیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا یاد آرہا ہوگا آپ کو وہ سارا سین ٹی وی چینلز پر بھی دکھایا گیا وہ بارال یہ مریم بنواز کا معاملہ جو ہے مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ سیدھا ہونے والا ہے اور پھر وہ انہوں نے عمران خان سے کہایا کہ عمران خان کو تھپتی ہے وہ کہتی ہیں ابھی تک لادلا ہے اور وہ پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران کو ڈیل کرنا جو ہے نا وہ تین منٹ کا کام ہے اور انہیں چٹکی میں ایسے ایسے انہوں نے کہا کہ ایسے یہ اس کو جو سیدھا کیا جا سکتا ہے عمران خان کو بات تو ان کے ٹھیک ہے عمران خان جیسا جو سیاست دانوں میں جو بڑکے مارنے والے ہیں ان سے بڑا بڑک باز کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں چتو کوئی نہیں ہے یعنی بزدل خان صاحب اور جس طرقے سے اب جو بھیق مانگتے پھر رہے ہیں ان آرو ان آرو کرتے تھے اب ان آرو ان آرو ہی یہ پکار رہے ہیں جو آج خطاب فرمایا ہے انہوں نے مریم نے ایک اور بات بھی کی جیسے بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئیں جو لندن میں بیٹھا ہوئیں یہ نواز شریف ہیں ظاہر ہے مریم نواز اور ان کی سوچ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مطابقت ہے ان میں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس ماضی کے اس بیان پر یا اس خیال پر قائم ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں ہوں اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں اور ویسے بھی یاری جو ایکسٹینشن والا ایشو بنا دیا ہوا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ تیہ ہو چکا ہوا ہے بہت پہلے سے پچھلے سال نومبر کے راؤن آباؤٹ جو تیہ ہو گیا تھا کہ ایکسٹینشن نہیں لینی اور جو بھی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق جو بھی جنیل جو ہیں وہ نامزدگی جن کی ہوگی بطور آرمی چیف وہ ہو جائیں گے تو بارہ لہمی ایشو کو نان ایشو کو ایشو عمدان خان نے بنا دی ہے ان کے پیچھے کوئی ان کے کوئی خیر جد نیک نیتی کا نہیں معاملہ ضرور کوئی نہ کوئی ان کی بدنیتی ہی پیچھے جو شرارت ہی پیچھے کار حرما ہے اور دوسرا وہ اب انہوں نے جو پھر ایک بات کی ہے جو خطاب فرما ہے ایک تو انہوں نے کچھ اچھی بات نے بھی کی ہے قریب بھی کرنے دی انہوں نے موازنہ کیا پیٹرول کی قیمتوں کا بجلی کی قیمتوں کا سوئی ایس کی قیمتوں کا اپنے دور کے ساتھ بارہل اس کی ان کے پاس تو جیہات ہیں حکومت کے پاس بھی کہ جناب جی سارا کچھ گاندہ آپ فلان 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 گڑڑ کر گئے تھے جس کی وجہ سے میں یہ کرنا پڑا بارہل انہوں کی بات میں بزہر بزن تو ہے میں نے پٹرول اس ریٹ پہ خریدتا تھا اس ریٹ پہ دیتا تھا آپ اس ریٹ پہ خریدتے ہیں اس ریٹ پہ دیتے ہیں اور بجلی کی قیمت میرے دور میں یہ تھی اب پاری جنہوں نے یہ ہے وہ الگ بات ہے کہ اٹے کہ وہ انہوں نے کراچی میں وہ کہتا ہے جنہا سو رپے پر لٹر اٹا جو ہے وہ بیک رہا ہے انہوں نے کدھی خرید دیا ہوئے تا فیری ہے نا میرا خیالہ خان صاحب نے کبھی شاپنگ کی نہیں گروسری گروسری جو ہے وہ خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو وہ کہیں سے اتیات اور گفٹ اس طرح کی چیزیں خان صاحب کو آ جاتی ہیں تو اس کو پھر انجائے کرتے ہیں وہ رہام خان کی کتاب میں لکھا ہوا کہ کہاں کہاں سے کیا کیا گفٹ کہاں کہاں سے آ سکتے تھے جب وہ تذین اور رائش کے لیے کچھ سوچ رہی تھی بارال وہ ایک الگ طرف نکل جائیں گے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنہا جو روک سکتے تھے سازش کو طاقتور میں نے انہوں نے کہا تھا کہ سازش کو روک لیں اور پھر میں نے شوقترین سے بھی کہا کہ معیشیت بہتر ہو رہی ہے ان کو سمجھاؤ جا کے پڑی آلیاں وہی باتیں دوارہ گل کوئی نمی نہیں ہی اندھی خان صاحب دی ساری انگل نہ ہو ہی اندھی ہیں لیکن ایک چیز جو میں نے آج محسوس کیے خان صاحب جیسے ٹوٹنی جاتا بندہ احساب جواب دے جاتے ہیں ان کے احساب جو ہیں خان صاحب کے وہ شاید جواب دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جنا مجھ پہ کیسز کی بارش کر دی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے بہت سبر کر لیا مزید سبر نہیں کروں گا کال دوں گا کال وہی دینی ہے سلام بات کو بند کر دوں گا مطلب یہی اتنم کا اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے جنہی جی آئے تھی اپنے خلاف کیس ختم کروانے یہ فکر درہ سنیے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ احساب خان صاحب میں ٹوٹ گئے وہ کہتے ہیں کہ کیس ختم کروانے آئے تھے وہ انہوں نے نیب آڈینیس میں ترمیم کر کے کیس ختم کروا لیے رمضان شگر مل مقصود چپڑا سی بھی نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں رمضان شگر مل کیس بھی نہیں رہا ویسے تو یوز رضاگلانی بھی آج واپس کر دیا انہوں نے کہ ہماری جیوڈکشن میں نہیں ہے احساب عطالت نے تو خیر وہ پھر جی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے جو خلاف کیسز تھے وہ تو ختم کروا لیے ہیں ڈاکٹر رضوان بھی نہیں رہا جو ڈریکٹر تھے ان کے ایف ای اے کے جو فوت ہو گئے پچھلے دنوں تو وہ بھی نہیں رہا تو کیسز تو اپنے خلاف اپنے خلاف جو تھے وہ ختم کروا لیے اب الیکشن بھی کروا گئے ہیں یعنی انہوں نے مجھے یہ لگا کہ عمران خان اس بات کو تسلیم کر بیٹھے ہیں کر لی گیا ہے انہوں نے کہ یار بس ٹھیکا قانون کی ترمیم ہوئی ہے تے انہوں نے تے رولانا پھئی ہے ایک کیس ختم ہو گئے دیکھے لوگ کوئی گل نہیں یعنی وہ خان صاحب نے اپنی طرف سے این ارو دے دی ہے لیکن ساتھ ہی این ارو مانگ بھی رہے ہیں کہ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ میری اوپر تو آپ لوگ انہیں کیسز کی بارش کر دی ہے تو میں اب کدھر جاؤں خان صاحب یہ فرما رہے ہیں تو کدھر کیا جانا بھائی جہاں جیسے وہ باکی زبانتے کرواتے پھر رہے ہیں مریم اور صفدر کا کیس میں نے بتایا ہے آج تک بچا رہے ہیں وہ پیشیاں بگت رہے ہیں تو خان صاحب تسی بھی پھر دالتا جاؤ تھوڑے باستے تسی تے لات لے ہو مریم نے کیا کھلے بھی لات لے ہو جس طرح نہ تھو نو اسلامباد ہائی کوٹ کے رولیف ملیا جس طرح شباز گلنو ملیا بارال وہ ریلیف تو ہے اور اس کے مقابلے بھی اسی طرح کے کیس جو ہیں تکریر شکریر کے علی وزیر بغیرہ وہ بگت رہے ہیں ان کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کی عدالتیں آپ کے لیے اور دوسری بات جو خان صاحب کی میں ارز کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے جو ان کے پنج پیارے ہیں بلکہ ساڑھے تین پیارے ہیں ساڑھے چار پیارے ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ یار یہ جو میں کالشال دے رہا ہوں چیپی والے تو کہہ رہے ہیں ہم آ جائیں گے جنہ آپ پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے وہ کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ جب میں نے یہ کالشال دینی ہے پرویز الہی نے سائٹ تے ہو جانا خسک جانا سائٹ تے تو بجانی خان صاحب اب بھی اعتبار نہیں کر رہے پرویز الہی پہ کہ پرویز الہی شاید جو ہمیں فسلیٹیٹ کرنا ہے انہوں نے حکومتے پنجاب نے اگر ہم کال دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو شاید یہ اس طرف فسلیٹیٹ نہ کرے خان صاحب کے ذہن میں یہ خدشہ ہے تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا کہ جنب خان صاحب اگر آپ کو شک ہے تو پرویز الہی کو بلا کر پوچھ رہے کہ کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں کہ پوچھنا کیا بھارہ لے کہ تسی بھی طرح نظر رکھنا ایف واتو چیک کر یار پرویز تو کی مسئلہ ہے کہ کیوں کی سنگ سنگ یعنی کہ کوشش کر کہ کی انہوں نے موڈ چیک کر کے آدھرہ یہ اب دیکھیں کیا وہ رپورٹ آتی ہے کہنے وہ کہتے ہیں ساتھ نہیں دینا جب ہم کال دیں گے تو لگ رہا ہے تو انہوں نے ان کا ٹھیک ہے جنب آپ پوچھ رہے اچھا اب آتا ہے ہم خد کی طرف خد کیا ہے اور اثر والا روزہ کیا ہے اثر ایشو یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جو نیا عدالتی سال ہے اس کا آغاز ہوا فل کوٹ ہوئی احسن بون نے بھی خطاب کیا سکٹی تری یہ والا ذکر بھی جھیٹ دیا انہوں نے کہنا وہ تشریح ٹھیک نہیں ہے فل کوٹ بنا دیں اور پھر آخر پہ جو مختلف لوگوں نے ریفرنس پڑے نئے سال کے موقع پہ تقریریں کی آپ دوسری لفظوں میں کہہ لیں تو وہ اس کا جواب آخر پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دیا اور پھر جب فل کوٹ ریفرنس ہوتی ہے پورے ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سینی آٹی کے حساب سے تو ان کے یعنی کہ سینیر موسٹ جو جات جو ہوتا ہے وہ ان کے دائیں بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد جس نمبر ہوتا ہے وہ ان کے بائیں بیٹھتا ہے پھر اس کے بعد جس کا نمبر ہوتا ہے پھر وہ دائیں دوسری طرف جا کے بیٹھتا ہے ایسے وہ ترتیب کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو جس وقت وہ انہوں نے خطاب فرمایا عمر عطا بندیال صاحب نے اس وقت جو سینیر ترین جاجے ہیں سرطار تارک مسود صاحب ان کے ساتھ بڑے زیادتی کی ہیں لوگوں نے وہ لہور ہائی کور کے ٹیو جسٹس سینیر موسٹ آدمی تھے تو لیکن یہ جو یہ ساکم سار وغیرہ یہ وہ سارے انہوں نے کارکرا کے پنجاب والوں نے وہ ان کو سپریم کورٹ میں لے گئے تو بہرحال وہ انہوں نے جب بھی جب سے قاضی عصہ والا معاملہ سامنے آیا ہے جب ریفرنس گیا اس کے بعد آئین کے شیشے میں کس جاجی کا کیا اکس بن رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی اور جو نمائیان ان لوگوں میں تھے جسٹس سرطار تارک مسود صاحب اور جسٹس قاضی فائد عصہ صاحب ایک طرف تارک صاحب بیٹھے تھے اور دوسری طرف قاضی صاحب بیٹھے ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا ہم نے وہ تین دو سے جو آیا تھا جو پنجاب کے وزیر اللہ کالیکشن کا معاملہ تھا اور دوست مزاری کی جو رولنگ تھی جو ہم نے کلدم کی تھی کہ نئی جنابیں کر دے ہو گنتی جو حمزہ نہیں ہویا پرویز اللہ ہی ہی وزیر اللہ بنیا منتقب ہویا وہ بالکل ٹھیک تھا شکریتری اے کی تشریح ٹھیک تھی وہ کہتے ہیں سن حکومت ہمارے ساتھ تھوڑی دی انہوں نے پھر حکومت نے وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کا رد عمل دیا جب سپریم کورٹ میں پانچ جج جو ہیں وہ میں نے نامزد کیے اور جیڈیشل کمیشن کا جلاس ہوا اور وہ نام مسترد کر دیئے گئے یعنی جن لوگوں نے مسترد کیے وہ نام وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا اس ججمنٹ کے رد عمل کے طور پر اور اس دن بھی لاغ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ بھائی جی آپ تو اپنے اردگرد بیٹھے ہوئے ججو پر انگلی اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو جیڈیشل کمیشن کے جن لوگوں نے ان ناموں کو مسترد کیا تھا ان کی چیف صاحب کی نامزدیوں کو ان میں جسٹس سردار تارک مسئول اور جسٹس قاضی فائد اس صاحبی شامل تھے اٹارنی جنرل تھے وزیرے کانون تھے اور وقلہ کے نمائندی اکترسین تھے اور دوسری طرف چیف صاحب کے ساتھ اجیزالدن صاحب سجاد شاہ صاحب اور سرمجلال عثمانی صاحب تھے جو وہ چار تھے وہ پانچ سے نہیں ہو سکا اور پھر اس میں رولا شولہ بڑا پڑ گیا تو اس وقت خط چط لکھے یہ اٹھ کے چل گئے تھے بیچ میں سے ووٹنگ کروائے بغیر اور برحال کہ جناب اس کو پینڈنگ کر کے اس طرح موخر کرنے کا کرکر آکے کوئی نوٹیپیشن کر دیا تھا بعد میں وہ رولا شولہ بڑ گیا اب اس پہ انہوں نے جو دونوں جج سبان ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا ظاہر کیا انہوں نے ایک تو جو اپنا خط لکھا ہے انہوں نے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ کا بات تھی نا جیچا کہ میں نے کہا دائیں میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتا ہے ہم وہاں موجود تھے دائیں ماں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم چپ رہے خموش رہے عدلیہ کے اور تقریب کے وقار کے لیے ورنہ ہم وہاں بول سکتے تھے یہ خط میں لکھا انہوں نے انہوں نے کہا جناب لیکن وہ ہماری جو خموشی اس کو کوئی اور مفہوم نہ دیا جائے کہ جناب اے چیف صاحب سچ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ احانت کیا ہوگی تو زیگ کیا ہوگی کہ جانمداری کا سیدھا سیدھا الزام لگا رہے ہیں آپ کہ جناب یہ آپ حکومت کے ساتھ جو حکومت نے کوشش ناکام بنائی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو میٹنگ منٹس ہیں وہ دیکھ لیں جو بھی ہے وہ تو اس کی ریکارڈنگ بھی انہوں نے ریلیز کر دی ہوئی ہے جاری کر دی ہوئی ہے اس کو کچھ حصہ ہم نے دکھایا بھی تھا رانی جنرل والا سنوایا بھی تھا آپ کو وہ کہتے ہیں ہم نے تو حصول کی بات کی اور چیف صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ جناب جو نامزدگی ہیں میری کیگی نامزدگی ہیں جو مسترد ہوئی ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اوپر کہنے ذاتی حملہ انہوں نے تصور کر لیا وہ سارے لمبے چوڑے خاتے ہیں انہوں نے وہ بارہ لونگ ریکارڈ کی درستی کے لیے یہ لکھا ہے انہوں نے یہ بھی جو ہیں وہ ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ آئین کے تحت سپریم کورٹ سے مراد چیف جسٹس اینڈ ججز ہے ہم سب برابر ہیں فیصلے کرنے میں ظاہر ہے کہ انتظامی اختیارات چیف جسٹس کو کچھ مل جاتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے اپنے تفضیات کا ظاہر کیا اور میرا خیال ہے بنتا بھی تھا اور اس کے علاوہ چارہ کیا ہے یہ جو اس طرح کے جاج ہیں دلیر جاج جو کھل کے ظاہر کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں جہاں بنتی ہے تو وہ اب دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے وہاں جو جاج لے کے جانا چاہ رہے تھے یہ پشاور کے چیف جسٹس تھے کیسر رشید خان صاحب کیوں لوگ وہ اس طرح اتراز نہیں ہوا کیوں لوگ وہ اوکے ہو گیا پھر جو سینر موس ججز ہیں ہائی کورٹس کے اترم نیلا صاحب اور جو شیخ صاحب ہیں سیندھ آئی کورٹ کی تھی وہ کیوں اگنور ہو رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں اور پھر لہور سے چوتھے نمبر کے شہادوید خان صاحب سیندھ سے چوتھے نمبر کے جاج جو ہے سنیاتی میں حسن ازر ازوی صاحب اور چھٹے نمبر کے شفی صدیقی صاحب اور نیمت اللہ صاحب جو ہیں وہ ساتھویں نمبر پہ اور ان پہ تو انہوں نے اتراز بھی سربجلال اسمانی صاحب نے بھی اتراز کیا کہ یا رہے تسید نینہ پاؤ اس طرح نہ کرو اور پھر سیٹیں چار کھالی تھی سجاد علی شاہ صاحب جو میمبر تھے کمیشن کے ان کی دو دن بعد چند دن بعد ریٹائرمنٹ تھی اس کی جگہ بھی وہ کہتے ہیں بندہ فیل کر لو پانچ سیٹیں رکھ لو یعنی ابھی سیٹیں چار کھالی تھی انہوں نے وہ سیٹ جو کھالی ہونی تھی چند دن بعد اچھا اب میں جو اثر کے وقت روزہ توڑنے والی بات کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا مارچ دوزار ساتھ میں پارہ کر دیا گیا ارتخار محمد چوزری کو پی سیو کے ذریعے ٹیپ جسٹس اس کو بحال کر دیا پھر سپریم کورٹ نے ریفرنس میں جنہ پہلے اس کے خلاف اور پھر جب بحالی کے بعد پھر مشرف صاحب نے یہ کوئی نومبر میرے خیال ہے تین نومبر دوزار ساتھ کو ایک اور پی سیو جاری کر دیا جس کے تحت یہ بہت سارے ججز یہ فارق کر دیا گئے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹس کے پی سیو کے تحت پھر تحریک شروع ہو گئی تحریک میں پیپلز پارٹی نون لیگز عمران خان ساری سیاتھی جمعاتے بھی مقلہ کے ساتھ شامل ہو گئی پیپلز پارٹی کی حکومت آگئی جب پیپلز پارٹی حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی تو انہوں نے مشرف سے بھی گرانٹی لی تھی آنے والے جو آرمی کیف ہیں یعنی کیانی ساہب ان سے بھی گرانٹی لی تھی اور پھر جو آنے والے حکومران تھے پیپلز پارٹی بیندری بکٹو صاحبہ ان سے بھی انہوں نے گرانٹی لی تھی زمان لی تھی کہ مجھے پھر ڈسٹرب نہیں کرنا کل کوئی مسئلہ بن گیا تو مجھے تنگ نہیں کرنا تو وعدہ انہوں نے پورا کرنا تھا پیپلز پارٹی والوں نے کہ مارچ دوزار نو تک ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر تھی تو وہاں تک وہ کھینچ کے لے جانا چاہ رہے تھے اور پھر یہ کہہ رہے تھے ہم بحال کریں گے بحال لیکن کر نہیں رہے تھے تو پھر اس کا ایک اور انہوں نے طریقہ نکالا کہ جناب ہم ان کو جو مزہول ہو چکے ہیں برت ان کو کیسے بحال کریں انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے ہم ایک نوٹیفیشن جاری کر دیتے ہیں ایسا کہ یہ جو ججز ہیں ان کو ریپائنٹ کر دیا جائے دوبارہ اور لیکن یہ حلف اٹھائیں گے آئین کے تحر اور ان کے سنیارٹی ماضی سے ہی اس کو برقرار رکھا جائے گا یعنی ان کے سنیارٹی ڈسٹرب نہیں کی جائے گی ان کے سنیارٹی واپس آ جائے گی اچھا اس پہ کوئی معنی رہا تھا وہ بکلا کی تحریک جاری تھی لیکن این اثر کا موقع تھا روزہ کھلنے والا تھا کچھ ججز نے روزہ توڑا جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز شامل تھے اور یہ اگست دوزار آٹھ کی بات ہے لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز نے ریپائنمنٹ کی بنیاد پہ دبارہ حلف اٹھایا اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے سید زہد سین وہ بھی پی سیو جج تھے جنہیں بعد میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے نتیجے میں گھر جانا پڑا اور اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان تھے ڈوگر صاحب وہ بھی پی سیو جج سے اور ان کی اس فارش پہ ریپائنمنٹ ہو رہی ہے یہ کون تھے چار لوگ یہ جو میں ارض کر رہا ہوں کہ اگست دو در آٹھ کو وہ حلف اٹھاتے ہیں چار جاج آصف سید خوستہ صاحب ساکب نصار صاحب عمر اطاب بندیال صاحب اور عظمت سید صاحب یہ چاروں پھر بعد میں سپریم کورٹ بھی گئے یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اصر کے ٹائم روزہ توڑنے سے اور حکومت کے ساتھ جا کر مل جانے سے اس تحریک کو وقلہ تحریک کو یا عدلیہ کی ازادی کی تحریک کو کس حد تک نقصان پہنچا ہوگا بہت ساری ججمنٹ جن پہ وہ تنقید اور ایوین سکتی تری اے والی ججمنٹ ہے ان میں یہ جو چاروں ججز ہیں کسی نہ کسی انداز میں بیٹھے ہوئے اور اس وقت جی صرف یہ چار نہیں تھے باقی جج بھی تھے جو اس وقت موطل تھے یا مزول تھے جن کو بحالی کے لیے یا جس کو نہیں کہا گیا تاکہ آو جنات کسی بھی علف چکلو ان میں خاجہ شریف صاحب تھے جو چیف جس بنے اجاز چوری صاحب تھے وہ بھی لہور آئی کورٹ کے چیف جس بنے سپریم کورٹ نا گئے ایم اے شاد شدیکی صاحب تھے اقبال حمید ریمان حمود ریمان کا بیٹا وہ بھی اس میں شامل تھا اور ایک جہانگیر ارشد صاحب تھے وہ شاید میوی ریٹائر ہو گئے تھے یہ کسی اور کو نہیں صرف یہ چار چپ چپیتے کر کے مجھے پتا ہے جو قانون شنون جو ان کو جو نکتہ سمجھایا یہ کس نے سمجھایا تھا کس جج بھی جی آروں میں کسی جج کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں آسف صاحب ایک کاغذ لے کے ایسے کورٹ کی جیب سے ایسے انہوں نے نکالا تھا اور اس میں یہ پلان کیا گیا تھا کہ جنب آپ سانوں اس طرح بحال کرتے ہو اسی علف چکلنے اور باقی ججز جو ہیں بحال ہو گئے مارچ دوزار نو میں اور جو سپریم کورٹ کے کچھ ججز تھے تیب جسل زفتخاروں مچوری سمجھ انہوں نے اپنا ہوتا دبارہ سمال آتا جا کے جب یہ بیس تیس مارچ کے قریب جب دوگر صاحب جو ہیں وہ ریٹیر ہو گئے یہ یہ سارا ایشو اثر یہ اثر کے ٹائم روزہ توڑنے والے جو ہیں نا یہ بہرحال اصاب کی بات ہے نا کتنے اصاب مضبوط ہیں سامنے لکھاؤ نظر آ رہا کہ بحالی ہو جانی ہے اس کے باب جود یہ ہے بس انہوں نے کہا کہ نہیں نا بھام اگست میں بھال ہو جائیں گے یہ بعد میں آ جائیں گے اور وہ تو شکر کریں کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ یہ دی کہ جنہوں نے پی سیو کے تیاد ہلو اٹھایا تھا سارے فارق کر دی دوسری طرف ایک ججمنٹ دے کے جنہوں نے یہ اثر کے ٹائم روزہ توڑا تھا ان کو سپریم کورٹ نے اس وقت کی جو افتخار ممتوری والی سپریم کورٹ تھی اس نے اس کو تفضل دیا قانونی آئینی اپنا عدالتی یہ سارا سارا معاملہ ہے اس طرح ہو رہا ہے اب مجھے دیدئے اجازت ان سے دورا ملاقات ہوتی ہے نیوی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم ساتھ پر مہربان رہے اللہ حافظ موسیقی